اپنے کلام علیت میں اشارت فرمایا اِنَّا نَحْزَ سَلَّذِكَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِذُونَ کہ ہم نے اس قرآن مقدس کو نازل کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہم خود ہی لیتے ہیں میرے محضرم بزرگو اور دوستوں اللہ رب العزت نے سروع زمین پر دیگر بہت سارے صحیفے اور کتابیں نازل کی چنانچہ زبور، توری، انجیل اور جتنی بھی کتاب اللہ رب العزت سروع زمین پر نازل کی کوئی بھی کتاب اپنی اصل حالت پر اپنی اصل حیت پر باقی نہیں ہے لہٰذا ان کے ماننے وال اس میں تحریب کر ڈالا رد و بدر کر ڈالا اور اس میں ترمیم کر ڈالی میرے محترم بزرگو اور دوستوں قرآن مقدسی کا ایسی عظیم کتاب ہے جو نقلب متواترن بلا شبہ دی ہوتے ہوئے یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے اور خود قرآن مقیز اللہ تعبارک و تعالی نے اشارت پرمایا ذلك الکتاب لا عیب فی یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کوئی شبہ نہیں ہے دوسری دیگہ اشارت پرمایا حضر لدناس اس میں بھلائی ہے لوگوں کے لئے میرے محترم بزرگو اور دوستوں جب کلام مجید جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو کفار مکہ نے اس خران مجید کا مذاق اڑایا کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا صاحر ہے کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا تو کلام مجید نے انگر اندر ہی صدایجہ لنگ بلند کیا اور کہا کل فأتو بعشر سور بمثلی ودعو من اسداءتو من دون اللہ ان کنتم صادقین اور کھاکی تم اللہ رب العزت کے لاوات جس کو چاہتے پنے حمایتوں کو بھلالو اور اس قرآن مقدس جیسی بس دس سورت لگر کے پیش کردو اگر آپ اپنے قول میں سچی ہو پھر اس کے بعد قرآن مجید نے کہا کل فأتو بسورت بمثلی وادعو شہدائكم من دون اللہ ان کنتم صادقین کس قرآن مقدسی تسیب ایک سورت لاکر کے دکاتو اور اپنے حمادو کبھلالو اگتوا اپنے قول میں سجے ہو بلوان مجیدن کھاکی فائن لم تفعلو ولن تفعلو فتقو النار التي وقودوها الناس والحجارة وعدت للكافرین کھاکی فائن لم تفعلو تم نیک سکتے ولن تفعلو تم ہرگیز نہیں کہ سکتے تمہارے بس کی بات نہیں ہے فتقو النار التي وقودوها الناس والحجارة پس دروس آخر جس کے ایدن آغر پتر ہیں وعدت للكافرین جو تیار کی گئے کافروں کے لئے میں نے محترم بسردوں اور دوستوں لبید بن ربیع مکہ کا ایک مشہور شاعر تھا قادر الکلام تھا اس کو عربی درجات پر ملغہ حاصل تھا اس کو یہ قدرت تھی اس کو یہ طاقت تھی اس کا ایک کلام ہر روز خان کعبہ کے دیوار پر کسپا کیا جاتا تھا آویزہ کیا جاتا تھا چونکہ قادر کلام تھا عربی زبان پر تبہ دس مہارت حاصل تھی اس کو قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے ہر روز اس کی ایک اشعار کو خان کعبہ کے دیوار پر کسپا کیا جاتا تھا جب قرآن مجید نازل ہوا جب اس کی ایک آیت خان کعبہ کے دیوار پر کسی مسلمان نے دیکھا تو خان کعبہ کی دیوار اس آیت کیا جاتا تھا اور جاہ کر کے خان کعبہ کی دیوار پر لکھ دیا گیا تھا اِدْنَا عَطَئِنَاكَ الْكَوْسَرُ جب لبید بن ربیہ غلی زبان صبح آ کر کے دیکھا اور خان کعبہ کی دیوار پر لکھا ہوا تھا اِدْنَا عَطَئِنَاكَ الْكَوْسَرُ پوراً اس کے ذہن میں ایک بات آئی اور پوراً ایک شیر بنا کر کے اس کے نیچے لکھ دیا اور لکھ دیا لکھ دیا کہ یہ کلام کسی انسان کا ہوئی نہیں سکتا یہ کلام کسی انسان کے بس کے بات ہی نہیں ہے اور اس کے نیچے لکھ دیا تو میرے محضر بزرگو دوستو کہانے اور سننے کا مقصد یہ ہے اور مطلب یہ ہے کہ یہ جو حافظ قرآن حافظ محمد صحر صاحب کشنگری جو ہم سب کے سامنے بیٹھے ہوئے میں ان کو مبارک بار پیش کرتا ہوں اپنے طرف سے اور تمام مہمانِ قرآن کے طرف سے مبارک بار پیش کرتا ہوں کہ ان کے والدین نے ان کو مدرسے کی چار دیواری ملاقات کے جمع کیا اور یہ حفظ قرآن بند کر کے نکلے ہیں میرے محضر بزرگو اور دوستو ورنہ آج کل تو سیب قرآن مجید خوبصورت جزدہ میں سجا کر کے اور تاکو میں رکھے جانے والی کتاب سمجھی جاتی ہے حالانکہ میرے محضر بزرگو اور دوستو قرآن مجید تاکو میں سجانے والی کتاب نہیں ہے پڑھنے والی کتاب ہے سمجھنے والی کتاب ہے یہ خود زندہ جاوید قوم ہے اور زندہ جاوید کتاب بھی ہے میرے محضر بزرگو اور دوستو آج کا مسلمان انقلاب زمانہ کی شکایت کرتا ہے انقلاب دورا کی شکایت کرتا ہے حالانکہ یہ پتا نہیں ہے اس کو خبر ہی نہیں ہے اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم پر جو لاشاریاں آئی ہیں ہم پر جو مجبوریاں آئی ہیں صرف محض قرآن کریم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے آئی ہے اس پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے آئی ہے وانہ میرے محترم دوسرگو دوستوں یہ کتاب تو ایسی تھی جس کو ہم پڑھ کے جس کو ہم سمجھ کر کے حکومت کر سکتے تھے لہذا نتیجہ یہ ہوا کہ قرآن مقدس کو چھوڑ دینے کی عوض میں ہمارا روح دبا ختم ہو گیا اور ہم ذلتوں پسی کی غار میں ڈھکیل دئیے گئے میرے محترم دوسرگو اور دوستوں زیادہ لب کو شائع نہ کر جائے چونکہ وقت بہت کم ہے میں اسی موضوع پر دعوت سخن دیتا ہوں کوشن کرتی مہمان چل کر گیا ہوئے حضرت مولانا محمد زاکر صاحب حضرت القسمی کو کی وہ آئے اور ہم سامعین قرآن ہم سامعین اکرام کی قلود کو زیادہ بخشیں حضرت مولانا زاکر صاحب